مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الازہہ 1444 حجری خطیب عالی مقام پروفیسر ڈاکٹر یاسیر بن لاشید الدوسری حفظ اللہ موضوع حج کے مقاس ترجمہ با آواز عبد الرحمن تیمی اللہ کے لئے بڑائی جتنی بار حجاج مقات سے احرام باد ہیں اور جتنی بار وہ اللہ کے لئے تلبیہ کی آواز بلند کریں اللہ اکبر جتنی بار حجاج مکہ میں داخل ہوں اور جتنی بار ان وسیع میدانوں میں وارد ہوں اللہ اکبر جتنی بار وہ پرانے گھر کا تواف کریں اور حرمتوں کی تعظیم کریں اللہ کی بڑائی جتنی بار وہ منا میں رات گزاریں اور عرفات میں ٹھہریں اللہ اکبر جتنی بار وہ مزدلفہ میں رات گزاریں رات گزارنے کے لئے منہ واپس آئیں اور جمرات کو کنکری ماریں اللہ کے لئے بڑائی یتنی بار وہ خون بہائیں اور خالقِ عرض و سما کی تعظیم میں اپنے سر مڈائیں اللہ کے لئے بڑائی اس کی مخلوقات کی تعداد اس کے نفس کی رضا مندی اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے بقدر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندوں کے لئے اپنے پرانے گھر کا حج مشروع کیا پھر عاظمین کے عزائم کو محمیز دیا توفیق سے ان کی مدد کی اس نے حرم کی طرف چلنے والوں کے لئے راستے آسان کیے چنانچہ وہ ہر دور دراز علاقے سے آئے اس نے فرما برداروں سے قبولیت کا وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لائق و زیوہ ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھلائیوں کے موسم سے نوازا اور بھرپور عطیات اور نوازشات عطا کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بھرپور نعمت عطا کرنے والا مسائب دور کرنے والا اور بلائیں رفع کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں آپ سب سے کامل انسان اور سب سے افضل مخلوق ہیں اللہ دعوت و السلام نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں جب تک زمین و آسمان باقی ہیں اور بہت زیادہ سلام دے نازل ہو اما بعد لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں بے شک تقویٰ سب سے طاقتور سب سے مناسب اور سب سے بہتر چیز ہے وہ کائنات میں سب سے بہتر اور خوبصورت پشاک ہے وہ شخص کے لئے کتنی خوبصورت زینت ہے جو کام کرے تقویٰ قیامت کے دن کا زخیرہ اور خابر امید توشہ ہے اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرش لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقویٰ ہے اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو فضیلت کے دن کی سواری ہیں سعادت مند وہ ہے جو موت کے دن سے پہلے تیاری کر لے اور بدبخت وہ ہے جو ہٹیا چیزوں پر راضی ہو کیونکہ خواہش نفس جیسی کوئی مسئیبت نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر رحمان کے مہمانوں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں آپ کو مبارک بات کہ آپ نے پکار پر لبیک کہا اور ہر دور دراز راقے سے آئے پرانے گھر کے شوق میں اس کے عظیم نشانات میں سے ایک نشان اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی کے لیے زبان حال و مقال سے لبیک اللہم لبیک دہراتے ہوئے گھر بار اور وطن کو چھوڑا اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ میدان عرفہ میں ٹھہرے مزدلفہ میں رات گزاری اور منا کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھیں اب ہم اس عظیم دن میں شادہ و نازہ ہیں جس دن کو رب کریم نے عظیم قرار دیا اس کی شان بڑھائی اس کی فضیلت واضح کی اس کے ذکر کو شرف بخشا اور اسے حج کا سب سے بڑا دن قرار دیا کیونکہ حجاج اس میں حج کے بیشتر مناسک ادا کرتے ہیں جیسے جمرات کو کنکری مارنا قربانی کرنا سر مڑوانا اور تواف و سعی کرنا عبداللہ بن قرد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن پھر تشریق کے دن ہے اسے ابو دعود نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مسلمانوں کی عید قرار دیا سو اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں آپ کو اور امت مسلمہ کو استعبناک دن بابر کا دیعید العزہ کی مبارک بات اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اوپر آپ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر خیر اور برکتوں کے ساتھ واپس لائے اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے آپ کی کوششوں کو قابل قدر بنائے آپ کی مانگے پوری کرے اور آپ کے حج کو پورا کرے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں آپ اپنے رب کی حکم کی بجعوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور صلف صالح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایام تشریخ میں منا میں رات گزارنے کی پاوندی کریں اور کسرت سے وہاں اللہ کا ذکر اور تکبیر بیان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے بندو اس معزز سے زمین اور بلند مقدسات میں سے ہم اس بڑے واقعے کا جائزہ لیں اس کے مقاسد اور دلالات میں غور و فکر کریں اس کے شاعر میں موجود عبرت و نصیحت اور لا زبال اسباق میں غور کریں جس کو بیان کرنے سے الفاظ اور عبارات قاسر ہیں اس موسم حج کی نصیحتوں اور دلالات اور اس کے بڑے مقاسد و تجلیات میں سے ہے کہ اس میں توحید کی ترسیخ اور شرک کی آلائش سے دلوں اور افعال و اقوال کی پاکی ہے اسی لیے حج کا پہلا شعار تلبیہ ہے حضرت جابر عزی اللہ عنہمہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ پڑھا اور حج کے وعظ اور مقاسد میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجدید احد بئی طور کے اس کی تعظیم کی جائے اسے مقدم کیا جائے اس کی اقتضا کی جائے اور شہادتین میں سے دوسری جوس کو مکمل کیا جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریہ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد میں حج نہ کر سکوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے حج اتباع کا موسم ہے اور بدعت غلو اور ایجاد کے چشموں کو خوش کرتا ہے اللہ تعالی نے یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے حج کے مقاصد اور نسائے میں سے ارکان اسلام کے ساتھ تجدید احد ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الویدا کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا تم اپنے رب اللہ سے ڈرو پانچ وقت کی نماز پڑھو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے مال کی زکاة ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات تقوی سے کی جو قولاً و عملاً حج میں جلوہ کر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر دین کے ستون کو بیان کیا معلوم ہوا کہ حج کے مقاصد میں سے نماز قائم کرنا ہے جب ورحیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا تو کہا اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے ہیں پھر روزے کا ذکر کیا حج سے جس کا رشتہ واضح ہے فدیہ کے اختیارات میں سے یہ کہ اختیار روزہ ہے اور شکار کرنے کی سزا کا بدل روزہ ہے اسی طرح حدی کا بدل بھی روزہ ہے اور جو عرفہ میں نہ ٹھہرے وہ روزہ رکھ کر عرفہ والوں کے ساتھ شریک ہو جائے اور جہاں تک زکاة کی بات ہے تو حج خرچ اور نوازش کا کورس اور صدقہ و صحاوت کی درسگاہ ہے یہ مالداروں اور فقیروں کے کٹھا ہونے کا میدان ہے فقیر کی دادرسی کی جاتی ہے جس کا توشہ ختم ہو گیا اس کی مدد کی جاتی ہے اور سوال کرنے والوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں پھر حکمرانوں کے حق کو ذکر کیا اور فرمایا اپنے حکمران کی اطاعت کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے پہلے ارکان سے دینی مسلحتیں پوری ہوتی ہیں اور دوسری وسیعت سے دنیاوی مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں اور ان دونوں کے بیچ ہماہنگی باہمی ربط اور یکجہتی پائی جاتی ہے مسلمانوں حج کی معنویتوں اور اس کے مقاشر میں سے مسلمانوں کے بیچ وحدت و مساوات کا حصول ہے مختلف زبانوں رنگوں اور اصاف اور جدہ گانا عادات روایات اور عرف کے ساتھ دور دراز کی راہوں سے آنے والوں کا یہ پرشکوہ اجتماع اتحاد و اتفاق اور تفرقہ و انتشار سے دوری کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے مسلمانوں کے دل ایک رب ایک رسول ایک کتاب ایک قبلہ ایک شعار اور ایک تلویہ پر اکٹھے ہیں اللہ کا فرمان ہے یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے بیچ خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے اسے احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس موسم کی نصیحتوں اور یاد دہانیوں میں سے حقوق انسانی کی حفاظت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اس پر زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الناحر کے خطبے میں فرمایا بے شک تمہارے اوپر تمہارے خون مال اور آبرو تمہارے اس دن کی طرح تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس ماہ میں حرام ہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس موسم کی نصیحتوں اور اس کی معنویتوں میں سے اسلام کا عورت کو عزت بخشنا اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے اسلام نے اسے محفوظ گوہر اور مخفی موطی بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں عورت پر توجہ مفضول کی اس میں یہ چیز جلوہ گر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھرائی کرو اسے ابن عمدہ نے روایے دیا ہے عظیم نصیحتوں اور معنویتوں میں سے یہ ہے کہ یہ اخلاقی موسم ہے اس میں مسلمان بلندیوں کو پہنچتا ہے اور برے اخلاق سے بلند ہوتا ہے اور یہ ان اولین چیزوں میں سے ہے جن کی طرف اللہ کے لئے حج کرنے والا متوجہ ہوتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے مل ملاب کرنے گناہ کرنے اور دلائے جھگرے کرنے سے بچتا رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور بیوی سے مل ملاب نہیں کیا اور نہ کوئی گناہ کیا تو اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا اسے بغاری اور مسلمی روایت کیا ہے اللہ کے گھر کے حاجیوں اگر اس عظیم دن اور اس میں ہونے والی عظیم عبادت کے ان عظیم مطالب وغیرہ کو ذہن میں رکھا جائے تو حج اس وقت صرف ایک سالانہ تیوہار اور موسمی تقریب نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ عظیم ایمانی تاریخ توحید کی ترسیخ اتباع کی درسگاہ غلو اور بدعت کے خلاف مہم اخلاقی کورس نظام تربیت منحج عمل مجلس معرفت اور تہذیبی اجتماع ہے اللہ کے بندوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ و بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے محترم گھر کا حج مشروع کیا اور اسے ارکانی اسلام میں سے ایک رکن قرار دیا اور جس نے نافرمانیوں اور گناہوں سے منع کیا درود و سلام ہوں مخلوقات کے سردار پر جو نماز پرنے والوں روزہ رکھنے والوں اور تمام و کمال کے ساتھ مناسی کے حج ادا کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں آپ کے علوہ اصحاب پر جو چونیدہ معزز ہیں اور ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کریں جب تک راتو دن گایا کے بعد دگری آنا جانا لگا رہے اما بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا واصیلا امت مسلمہ بے شک عید العزہ قربانی و فیداکاری کا خوشی و سلح و صفائی کا اور آسمان کے رب کی طرف سے سلا دیے جانے کا دن ہے قربانی ایک اسلامی شعار ابراہیمی دین اور محمدی سنت ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سنگوں والے چتکبرے میڑھوں کی قربانی کی آپ نے انہیں اپنے حال سے زواہ کیا بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا اسے بخاری اور مسلمی روایت کیا ہے قربانی کے دن جن چیزوں سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے ان میں سب سے افضل قربانی کے جانور کا خون بہانہ ہے جو قربانی کی استعداد رکھتا ہے اس کے لئے قربانی چھوڑنا مکروح ہے اسی طرح اس کی قیمت کا صدقہ کرنے سے اسے زواہ کرنا افضل ہے ایک بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی اور اونٹ اور گائے سات افراد کی طرف سے کافی ہوگی پھر آپ جان لیں کہ قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں یہ کہ وہ شریعت کی روح سے معتبر عمر تک پہنچے عیبوں سے پاک ہو اس کے زواہ کرنے کا وقت عید کی نماز سے فراغت کے بعد سے شروع ہو کر تیرہویں تاریخ کے سورج ڈوبنے تک ہے آپ لوگ قربانی کریں اور خوشی خوشی قربانی کریں اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ ہم سے اور آپ سے نیک عمال کو قبول فرمائے اور ان دنوں کو ہمارے لئے اور آپ کے لئے سب سے بہتر حالت میں واپس لائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ کے گھر کے حاجیوں آپ اپنے رد کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آپ کے لیے حرمت والے شہر کی سرزمین پر ترقی آفتہ خدمات اور عظیم کوششوں کے سائے میں امن و امان کے ساتھ حج کی ادائیگی کو آسان بنایا جن کی توفیق اللہ تعالی نے اس مبارک ملک مملکت سعودی عرب کو بخشی جس نے رحمان کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے تمام وسائلوں کو مسخر کر دیا اور راحت و سکور اور اتمنان کے ساتھ مناسق کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے تمام راستیں مہیا کر دیئے یہ خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی احد محمد بن سلمان کی حکیمانہ سربراہی اور پیہم نگرانی کی بدولت ہے اللہ ان کی حفاظت کرے اور ہماری طرف سے اور اے اللہ کے گھر کے حاجیوں آپ سب کی طرف سے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں سب سے بہتر سب سے عظیم سب سے پاکیزہ اور سب سے کامل بدلے سے نباز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بندوں یہ بات ہوئی اللہ آپ پر رحم کرے درد و سلام پر ہیں سب سے بہتر مخلوق اور سب سے بہتر انسان محمد بن عبداللہ پر آپ کو اللہ کی کتاب میں اس کا حکم دیا گیا ہے اے ایمان والو درد و سلام بھیجو اے اللہ تو درد و سلام و برکت نازل فرما رسول امین پر اور آپ کے نیک پاکباد اہل خانہ پر آپ کی بیویوں مہت المومنین پر اے اللہ تو راضی ہودا چاروں خلفائے راشدین سے تمام صحابہ سے تامعین سے اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پیر بھی کریں ان سے اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے افو جود اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین